شریف کی واپسی اکیس اکتوبر کیا یہ حتمی پروگرام ہے یا بھی اس کے اوپر سوچ و بچار ہے کہ دن دو چار آگے پیچھے کر لیں یا نہ کریں دن ہی آرہی رانہ صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے رانہ صاحب کو آواز نہیں جاری جی دوبارہ کانٹیک کریں رانہ صاحب کو آواز میں دشواری پیش آرہی ہے اتنی دیر جتنی دیر ہم رانہ صاحب سے دوبارہ رابطہ قائم کرتے ہیں میں آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کا آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کے دوران جو پاکستان کے اندر فوجی آمروں کے دور کے اندر پارلیمان کس طریقے سے مہر لگاتی رہے اس کے اوپر جو ابزرویشن ہے ان کی اس رانہ چاہوں گا دکھائی گا یہ جو ریشنال جو ہے ہمارے ریشنال اور ریزن اور فلوسفی جو ہوتی ہے مجھ پانچے ہیں جو پانچے ہیں جو اس پانچے ہیں یہ س precی پاکستان کی یہا ہے اس کے دفترگم کروں گا کم خورے پانچے ہیں کم شکتے ہیں میں یہ سوچ پانچے ہیں رانس نولا صاحب اسلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے رانس صاحب کو ابھی بھی آواز نہیں آ رہی پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں شاید کا کان عباسی صاحب ابھی جو پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ تھے ایک بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ دے کے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف تو ان کے لیڈر تھے لیکن نہ شہباز شریف ان کے لیڈر ہے نہ مریم ان کے لیڈر ہے اور انتخابات میں موجودہ صورتحال کے اندر حصہ لینے کا ان کا ارادہ نہیں ہے اور اکیس اکتوبر کو ان کو ویلکم کرنے بھی نہیں جائیں گے یہ وہ صورتحال ہے جس کے اوپر ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف آ رہے ہیں جہاں رانس نولا خان ہمارے ساتھ ہیں رانس صاحب اسلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی والاکم اسلام اب آواز آپ کی کلیر ہے بہت شکریہ رانس صاحب ابھی شاید خاکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہے شاید خاکان عباسی صاحب کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کیونکہ چالیس پینتالی سال پاکستانی سیاست میں انہوں نے گزارے ہیں اور نواز شریف کو آرمی چیف کو چیف جسس پاکستان کو آسف زرداری کو اور عمران خان کو ان پانچ لوگوں کو بیٹھ کے پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنے کا فیصلہ کرنا چاہیے آپ کا اس کے اوپر ردعمل کیا ہے یہ پانچ لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس مشکل صورتحال سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں یہ بات ان کی بلکل درست ہے اور اس سے کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے میاں نواز شریف اس وقت ملک کے سینئر ترین سیاستدان اور ایک بڑی پارٹی کے جو ہے وہ ڈیڈر ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ذمہ داری جو ہے سب سے بڑھ کے ان کے اوپر ہے اور اس ذمہ داری کو ہی پورا کرنے کے لیے وہ 21 اکتوبر کو واپس جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں باقی جو چار لوگ ان کے اور انہوں نے نام دیئے ہیں تو ان میں سے چیف آف آرمی سٹاف درست ہے ان کی جو پوزیشن ہے اور پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہونا ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے باقی ناموں کے اوپر مجھے ایک نام کے اوپر جو اوروں نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ساتھ بٹھایا جائے عمران خان صاحب کو ساتھ بٹھانے کی کوشش پانچ سال ہوتی رہی ہے جب وہ وزیراعظم تھے ان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے ان کی منت سماجت تک ہوتی رہی ہے جب پلواما کا واقعہ اس وقت بھی ان کی منت سماجت ہوتی رہی ہے کہ جی آئیں آگے بیٹھیں لیکن ان کا تو ایک عجیب رویہ تھا کہ جی میں نے تو کسی کو چھوڑنا ہی نہیں ہے میں تو ان کے ساتھ ہاتھ بلانے کو تیار نہیں ہوں میں تو ان کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوں اور ان میں شاہد خاکان عباسی صاحب جو تھے وہ شامل تھے تو اس کے ساتھ کس طرح سے بیٹھا جائے اسے کس طرح سے بٹھایا جائے اور اس وقت کی جو صورتحال ہے جس میں وہ جو چارج فیز کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے علیدہ کر کے ان کو بٹھایا جائے اس کے اوپر میری ریزرویشنز ہیں دیکھیں جو چارج نواز شریف کی اوپر تھا اس وقت نواز شریف کو تو کرپشن میں آپ نے سزا بھی دلوا دی تھی ناہل بھی قرار دے دیا تھا سب کو پتا ہے کہ پلوٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھا آپ کو پچیس کلو ہیرن میں انہوں نے ڈال دیا تھا سب کو پتا تھا کہ وہ غلط کیس ہے تو اس کے باوجود اگر اس وقت کوشش ہوتی تھی کٹھے بیٹھے جائیں تو ابھی بھی کوشش کرنی چاہیے سیاست یہی ہے نہیں اس وقت کبھی یہ کوشش نہیں ہوئی تھی عمران خان کی طرف سے یا اس وقت کی حکومت کی طرف سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان میڈ مسٹیک یہ اس کا پلوٹیکل بلندر تھا جو وہ کر رہا تھا کہ اس کو جیل میں ڈال دوں گا اس کو جیل میں ڈال دوں گا اب وہ خود جیل میں ہے تو کیا آپ ان غلطیوں کو دھرانا چاہیں گے یا ان کو صدھانا چاہیں گے نہیں ہم ان غلطیوں کو دھرانا تو نہیں چاہیں گے لیکن ان غلطیوں کے اوپر کسی کو پریمیم بھی نہیں دینا چاہیں گے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی غلط کرے اور اپنی جب غلطی کے دام میں جو ہے وہ پروسیکوشن فیس کرنے لگے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر معافی تلافی جو ہے وہ شروع ہو جائے پھر مقافات حمل کس چیز کا نام ہے شاید کا قانباسی 21 اکتوبر کو نوارسٹریٹ کو ویلکم کرنے لاہور بھی نہیں آ رہے فارمر پرائم نیسٹر ہیں آپ کی جماعت سے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا ایک سیٹ ویک ہے نہیں انہیں آنا چاہیے میرے تو علم میں نہیں یہ بات ہم نے ہر ڈویجن میں ایک سینئر اپنے ساتھی کو اپنے لیڈر کو جو ہے وہ ذمہ داری یہ سونپی ہے کہ اس قسم کے اگر اس ڈویجن میں کوئی تھوڑی بہت کوئی رنجش ہو یا کوئی معاملات ہمارے پارٹی کے ڈوگن کے مابین ہو تو ان چیزوں کو جو ہے وہ درست کرے یا ان چیزوں کو ریزارب کرے راولپنڈی ڈویجن میں خواجہ سعاد رفیق صاحب ایک سینئر ہمارے ساتھی ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں تو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ لگائی گئی ہے تو جو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مجھے کسی نے بلایا نہیں ہے مجھے کسی نے کہا نہیں ہے تو میں آج ہی اس بات کو چیک کروں گا اگر ایسا ہے تو میں خواجہ سعاد رفیق صاحب سے کہوں گا بلکہ میں خود بھی ان کے ساتھ ہم دونوں مل کے جانے کو تیار ہیں اور آپ کو منانا پڑے گا اگر وہ مان جائے ادروائز ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف تو ان کے لیڈر تھے نہ شہباز شریف ان کے لیڈر ہیں نہ مریم نواز ان کے لیڈر ہیں نہیں تو اس میں تو کوئی دوسری راہ نہیں ہے لیڈر ایک ہی ہوتا ہے لیڈرشپ میں شرک نہیں ہوتا تو وہ میاں نواز شریف ہے میاں شہباز شریف کا بھی وہی لیڈر ہے مریم نواز کا بھی وہی لیڈر ہے میرا بھی وہی ہے اور شادخہ کان عباسی صاحب کا بھی میاں نواز شریف ہی لیڈر ہے لیکن پارٹی کی کمان جو ہے وہ پارٹی کی کمان افیکٹیولی یا نہیں ہے دیکھیں میں مریم نواز کو پارٹی کی ایک سینئر جو ہے وہ ممبر بھی اور ایک لیڈر بھی اس لیے مانتا ہوں کہ مریم نواز نے جب اس کے اوپر ذمہ داری دی ہے پارٹی نے یا پارٹی کے قائد نے تو اس نے ذمہ داری نبھا کے دکھائی ہے اس نے جو ہے وہ اس وقت جب کوئی یعنی باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا اس نے پارٹی کو لیڈ کیا اس وقت ہم سب لوگ جلوں میں تھے اس نے ہمارا مقدمہ لڑا وہ ہمارے گھروں تک پہنچی ہماری فیملیز کو جا کے انہوں نے حوصلہ دیا شاہد خاکان عباسی صاحب کے وہ گھر گئی میرے وہ گھر گئی اور اس وقت اس نے پارٹی کو لیڈ کیا اور پارٹی کو اس وقت جو زمنی الیکشن ہوئے ان سب میں کامیابی دلوائی اس نے پارٹی کے ورکرز کو موٹیویٹ کیا تو اب اگر پارٹی میں ایک لیڈر ایسا ہے کہ جو پارٹی کو اٹھا سکتا ہے پارٹی کو تقویت دے سکتا ہے پارٹی ورکرز کو جو ہے وہ متحرک کر سکتا ہے تو اس سے پارٹی کو استفادہ کرنا چاہیے اور پارٹی نے رائٹلی سو استفادہ کیا ہے آپ پھر مریم کو اپنی لیڈر مان رہے ہیں آپ مریم کو اپنی لیڈر مان رہے ہیں کیوں نہیں نہیں تو مریم بھی شاہد خاکان عباسی کو اپنا لیڈر مان رہی ہے مجھے بھی ہے اور باقی سینئے لوگوں کو بھی لیڈر مان رہی ہے لیکن جہاں تک پارٹی لیڈر کا تعلق ہے تو پارٹی لیڈر میاں نواشیف ہی ہے جب تک کہ وہ پارٹی جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہ کرے میاں نواشیف صاحب کی ہدایت کے اوپر یا ان کی منشاہ کے مطابق کہ پارٹی میں کون سا ادھا کون سی پیزشن کس کو دینی ہے تو پارٹی لیڈر جو ہے وہ میاں نواشیف ہے اور پارٹی لیڈر نے ہی فیصلہ کیا اچھا ایک شاہ صاحب کا یعنی جو ہے وہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کہ انہیں چیف اورگنائزر کی ذمہ داری سونپی ہے لیکن شاہباز شریف صاحب کی کارکردگی دیکھتے ہوئے تو انہیں صدارت سے ہٹا دینا چاہیے تھا وہ کیوں نے ہٹایا ہونے بھرل یہ آپ کی رائے ہے ہماری رائے تو یہ ہے کہ میاں شاہباز شریف کمال ہے صاحب آپ پنجاب میں کارنر میٹنگ میں دس بندے نہیں آپ کٹھے گھر پا ہے شاہباز شریف کی ڈیڑھ سار کی ذات عظمہ کے بعد ابھی آپ کہتے ہیں میری رائے آپ لاہور شہر کے اندر آپ کو سامنا ہے آپ نے رات جو جلسہ ہوا ہے لاہور میں وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے دعا مانگے کہ یہ جلسے آپ کے چار چھے ہو جائیں جس صورتحال سے آپ جا رہے ہیں نہیں نہیں جلسے نہیں چار چھے جلسوں کے پیچھے ہم نہیں جا رہے ہیں ہم یہ چار چھے جلسوں کے پیچھے بلکل نہیں جا رہے ہیں ہم ایک ہی جلسے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ 21 اکتوبر کو منارے پاکستان ہوگا اور میری بات نوٹ کر لیں اپنا ملک صاحب کہ یہ جلسہ جو ہے وہ لاہور اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے